بسم اللہ الرحمن الرحیٰ السلام علیکم پیارے دوستو دماغ سیٹ ہے تمہارا اس نے نفرہ سے کہا تھا زینم کو پکڑتے اور اپنی کمر پر بندی بیلٹ اس کی کمر پر باندی تھی جبکہ دیان اس کا نیچے ہی تھا تم نے ثابت کر دی ہے میری محبت کو ہماری دوستی کو میں نے اسے کہا تھا وہ مجھے بچائے گا تمہیں نہیں اس لیے میں اپنی جان کی پروہ کیے بغائے اسے لے کر کودی اس نے اس کے کاندوں کو پکڑتے کہا تھا شاٹ اپ تم سے تو میں بہت میں ملتا ہوں پہلے اس بے وکوف لڑکی کو دیکھ لوں ایک بات یاد رہا تمہیں اس لیے بچائے کہ تم ارہام اور ہم سب کی ذمہ داری پر یہاں آئے ہو تمہارے باپ کو جواب دینے کے لیے بچائے تمہیں برنا میری طرف سے تم جہنہ میں جا ڈونٹ کیا محبت نہیں بھی کرتا اس سے تو میری بیوی ہے وہ اور نکاح کے دو بول کے پیچھے میں کاتل نہیں بان سکتا اس چٹان کو رسی کو مضبط سے پکڑ کر رکھنا گھسیا اور نفس گیا تھے اس نے اپنے گرد لگے ساری رسییں اس کی کمال پر بان دی تھی ایک سیکن کی بھی دیر کی بغیر احاب اس کو اوپر پہنچاؤ احاب کو زوردار آواز میں کہتے اس نے نیچے دیکھا تھا وہ ساری پانے کے اندر تھی بس ایک ہاتھ بیر تھا اور وہ پر پانی میں تحلیل ہو رہا تھا وہ شور نہیں کر رہا تھی اپنا بچاؤ نہیں کر رہی تھی اپنے زندگی بچانے کے لیے لارد نہیں رہی تھی یہی تکلیف دے تھی اس نے اس کے ہاتھ چٹان پر رکھتے خود کو بھی ہواوں کے سپرد کر دیا تھا دل کسی انجان خوف سے لارد رہا تھا ہاں یہ سچا ہے کہ وہ اس کو تکلیف پہنچانا چاہتا تھا اس کو سب کے سامنے ڈی گریڈ کرتا تھا اسے دوخ دیتا تھا مگر یہ بھی سچا ہے کہ اسے اپنے آس پاس اپنے قریب دیکھنا چاہتا تھا یہ بھی سچا کہ اسے اس سے محبت اس سے پہلے لمحے میں ہو گئی تھی جب وہ پہلے بار اس کو یونیورسٹی میں اس پزل باک ساتھ ملا تھا مگر حال لما اس کے احساس کو اس کے دماغ میں موجود غلط فہمی کے بدلے نے دبایا تھا زندگی میں شاید کبھی کسی وقت تھی اس کی اتنی حالات خراب ہوئی ہو جتنی اسے پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھ کر ہوئی تھی مگر اس وقت اسے ان دونوں کو بچانا تھا وہ جانتا تھا زینم ہائیکنگ کار لیتی ہے وہ ان چٹانوں کو پکڑ کر مضبوطی سے پاؤں رہ کر خود کو بچا لے گی مگر زویش ہے اسے تو انہیں سب کا پتہ ہی نہیں تھا رسیوں پر گریفت کیسے رکھتے ہیں خود کو کیسے رسیوں کے سپورد کیے کھڑا رکھتے ہیں کیسے خود کا کتنا وزن رسیوں پر ڈالنا ہے اور کیسے خود کے پاؤں کو جماننا اس لئے پہلے زینم کو اپنے کلپ ہیڈلز ویر دے کر وہ سیکنڈ کی دیری کیے بینہ پانی میں کودا تھا یہ بات وہ جانتا تھا کہ نہ تو زینم کو سویمنگ آتی ہے اور نہ ہی زویش ہے کو مگر زینم کو ہائیکنگ تو آتی تھی اس لئے ان دونوں کے نیچے آتی اس نے زینم کو کیچ کیا تھا اور زویش ہے کو بچانے خود پانی میں کودا تھا پانی کی لہر میں گرتے اسے ایسے لگا تھا جیسے وقت رخصت قریب ہے ایک سرد پانی کی لہر نے اس کے جسم میں گستے اس کے وجود کو یخ بستہ کر دیا تھا پانی اس کے کانوں اس کی ناک میں گست گیا تھا سانس اکھڑنا شروع ہوا تھا اور اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا وجود پتھرکہ ہو گیا ہاتھ پاؤں بازو جسم کے کسی حصے نے بھی حرکت کرنے سے جیسے انکار کر دیا تھا ہاں منجمد پلکوں کی باڑھ ہیلی تھی اور آنکھوں سے نکلتے گرم سیال مادے نے گھالوں پر بیٹھے اس سبز گہرے پانی کو اپنی زندگی اور اس پر گزری ایک ایک علم ناک داستانہ سنائی تھی اس آنسو کے پانی میں ہر درد تھا وہ درد جب اس نے بچپن میں اپنے ماں باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھویا تھا وہ درد جب اس نے ہر رات جا کر گزاری تھی ہر رات در کر اٹھ جاتی تھی جب جب اسے محسوس ہوتا تھا کہ کوئی آ کر اسے بھی بالکل اسی طرح قتل کر دے گا مار دے گا جیسے اس کے ماں باپ کو مارا ہے جوانی کی دہلی پر پہنچتے اس کے درد میں اور اضافہ ہوا جب ہفتے کے چار دن ایک مرد نما عورت آ کر اس کو اپنے وار سے گھیل کر کے اس پر اپنے دھونس جمع کر جگہ جگہ سے چھو کر یہ ثابت کرتی کہ وہ صرف اور صرف اس کی ملکیت ہے اگر اس نے اپنے بھائی اور دادی کو بتایا تو وہ اسے مار دے گی یعنی وہ اپنے بھائی اور دادی سے بھی محروم ہو جائے گی اور یہی پر اس کی امتحان ختم نہیں ہوئے سب سے زیادہ امتحان تو تب شور ہوا جب اس سے شادی کرنے کا دعویٰ کرنے والے سے اسے محبت ہوئی اور اس کے ساری محبتوں کو زندگی کی بے حصی کی حوالے کر کے اپنے خود سختہ بدلے میں جھو گیا اس کے سامنے کسی اور عورت کا وہ مقام دینے کی ٹھانی جس پر اس کا حق تھا عورت تو سب کچھ برداشت کر لیتی ہے مگر اپنے پساند دیدہ شخص پر کسی کی ملکیت کا حق برداشت کہاں کرتی ہے چاہے وہ کتنی ہی مضبوط اور طاقتور ہو جائے وہ چیونکٹی سے ڈر جانے والے ہی کیوں نہ ہو اس ساتھ اور جذبات پر کبھی کسی کا زور کبھی چلا ہے نہ چلے گا یہی وجہ تھی کہ اپنی محبت کو اس کی محبت کا ہاتھ تھامتے دیکھ اس کو بچاتے دیکھ اس کے لبوں نے اپنے لئے خود انہا اللہ ہے وینہا اللہ راجعہ پڑھا تھا کبھی دیکھا کسی مرتے ہوئے وہ اپنے لئے یہ کہتے ہیں ہاں نہیں سنو گا نہ دیکھو گا اس نے پڑھا اپنے دکھوں پر پڑھا اور اپنے محبت پر پڑھا سب ختم ہو گیا تھا سب ختم اب وہ اسمانوں کے پار جا کر اس سے بے پناہ محبت کر گی کیونکہ وہاں کسی کی سازش نہیں ہوگی دار نہیں ہوگا وہاں تو وہ خود کو بھی بلا دے گی ایسا عشق کرے گی کہ وہ ارسم سلطان چوری کے نام سے جاننی چاہے گی وہ رنچہ بان جا گی اپنے اندر کی ہیر کو مار کر اور انسو تو وقت و سال کی جاگی رہے درد کی تحریر ہیں ایک ٹوٹی بکھری شاک کی تابیر ہیں الویدہ زندگی بھاری پل کے بند ہوئی تھی وہ جاج کوئی تھی اپنے ماں باپ کے پاس اپنے رب کے پاس کیا وہ واقعی جاج کوئی تھی کیا یہ دنیا اس کے درد سب سے مو موڑ کر رخصت ہوئی تھی وہ اسے گرنے سے پانی میں ارتیاش ہوا تھا ایک گہرا ارتیاش پانی اتنا تھنڈا اور برفیلہ تھا کہ تھنڈ اس کی ہڑیوں کو چنجوڑ گئی تھی اس کی آساب شال ہوئے تھے تھنڈے اور برفیلے پانی نے اس کی رگوں میں منجمت خون کو جمع دیا تھا پانی میں اکسیجن نہ ہونے کے برابر تھی مگر پھر بھی وہ اپنے ساری ویل پور جمع کی یہ آگے پچھے ہار مرتا پانی کی گہریوں میں اترا تھا پانی کا بہو کم تھا شاید اس کی خوش کسمتکیوں کی یہ ملیشیہ کا وحد اوشن تھا جہاں پانی کا بہو کبھی کم نہیں ہوتا تھا تھوڑے دیر کی تگہ دو کے بعد اس سے وہ نظر آ گئی تھی بجلی کی تیزی طرح اس تک پہنچتا تھا اس کا نازر وجود کسی گلاب کے فورک طرح گہریوں کے سپورت دھو رہا تھا پانی میں وہ ایسے نیچے گہریوں میں ہاتھ فلائے جا رہی تھی جیسے جننے کی تمنہ نہ ہو جیسے کسی سے بہت ناراض ہو اور خود کو موت کی گہریوں میں جاتے ان لمحات کا شکریہ داکار رہی جنہوں نے اسے اس دنیا سے قطع تعلق کرنے کی سنا دیو زیش پانی نے اس کی چنگارتی ہوئی آواز سنتی اس کا بس نہیں چال رہا تھا نکال کر فینک دے اور وہاں اس کے وجود کو سما لے تاکہ دنیا کا کوئی بھی قاتل پانی اسے اس سے الگ نہ کرس گئے اس نے پانی کی لہر کو چیرتے ہوئے اس تک رسائی حاصل کی تھی اس کی کمر میں ہاتھ لڑک اس کے بے وجان وجود کو سینے میں بینچہ تھا کچھ نہیں ہوگا میں ہوں نا مجھے پکڑو زیش مجھے مضبوطی سے پکڑو ہم نکل جائیں گے یہاں سے ہم بچا لیں گے خود کو اس کے بے جان بازوں کو اپنی کمر پر بندے بندے بند ہوتے سانس سے کہا تھا اس نے اس کا خود کا سانس اب اکھڑنے لگا تھا مگر ایک ہی جنون تھا کہ بس اسے بچانا ہے اسے مرنے نہیں دینا مجھے محبت نہیں ہے تجھ سے میں اپنے شکو تجھ پر وار کر سپورد خاک ہوں گا اس کی بے جان بازوں کو اپنی کمر سے ڈھلکتے دیکھ اس کے یخ بستہ وجود کو بے جان دیکھتے اس کی کان پٹی سلگی تھی دل دو سو کی سپیر سے دھڑکا تھا جیسے نکل کر بہر آ کر گواہ دے گا کہ مر گئی وہ نہیں تم زیش نہیں کرو ایسا you don't have to do this with me please یار میں آگے ہوں اس کو بچانا میری مجبورتی نہیں ہے مجھے اس سے محبت میرا دل تم ہو میری طربت تم ہو please طربت دل اے مٹی کے دل میری چند سانسل ورنہ میں مر جاؤں گا please زیش مت کرو رحم کھاؤ اس عشق پر جسے خود سے چھپا کر دفن کار رہا تھا دل کے پنہاں کھانوں میں سمندر کے پانی نے اس کے چیخنے کی اس کے رونے کی اس کی درد بری آواز کو اپنے دامن میں سمیٹا تھا اس کے آنسوں کو خراج بکشا تھا درماندہ حیثی زمین کی تہم میں عشقی قبولیت پر پاس اگزرتی چند چھوٹی چھوٹی مچھلیوں نے ان دونوں کے یقبستہ بے جان پاؤں کو چھوک اور محبت کے اظہار کی گوہائی دی تھی سمندر کی مچھلی کو اپنے بچوں کو سنوانے کے لیے ایک نئی کہانی مل گئی تھی اس کو بچوں کی طرح گود میں اٹھاتے اس نے کنارے کی طرف روح کیا تھا اس کا خود کا وجود بے جان ہو رہا تھا مگر اس کے وجود کی جان جس کے وجود سے جڑی تھی اسے اس کو بچانا تھا ہر حال میں بند ہوتی آنکھوں سے پانی کی اندر وہ اس کو خود پر لادے بڑی مشکل سے کنارے تک آیا تھا آخری بار اس نے اس جزیرے کی ریت پر ڈالتے اس کے ہاتھ کو تھمتے اس کی ناک کے ساتھ ناک جڑتی زیش پلیز آنکھیں کھولو میری ذات کی تکمیل کرو تم میرے ساتھ سانس لو مجھے اپنے سانسے چھو کر امر کرو میں تمہاری محبت کے ایک ایک لمس کا شہدائی ہوں اس ڈوبتی سانس میں اقرار کرتا ہوں اس دل کی تکمیل تمہاری دھڑکن کے دھڑکنے سے ہے خون کی فور ارسم کے ناک سے نکلی تھی اور وہ زویشہ کی نلے ہنٹوں پر گری تھی اس کے پہلوں میں آخری سانسلے تک گر گیا تھا وہ دل باندھ ہوا تھا اور جسم بے جان بدلہ محبت دو لفظوں کی تحریر کہانی ختم فراک دائمی دل ٹکڑے ٹکڑے ٹھنڈے پانے کی کہ آخری لیر دونوں پر بے دردی سے گرتی ان کے یک بستہ وجود کو بگا گئی تھی اور پھر ٹھنڈی ہوا کے جہوں کے نے ان کی پلکوں کو سلام میں دیتے ریت کے ان ریت ان کے ہاتھوں میں قید ہوئی تھی کسی فراک میں رکھوے بھی سال کے دن ہیں متوں سے کہیں لا پتہ کمال کے دن وہ بدلہ تھی مگر وہ محبت بھی تھی وہ محبت جس کی نہ کوئی ابداء تھی نہ انتہا یہی وجہ سیگو سے خود سے جوڑ کر رکھا تھا اس نے بدلہ لینا ہوتا تو پہلی فرصد میں ختم کر رہا تھا اس کے لیے مشکل تھوڑی تھا مگر اس پہلی لیزر کی محبت نے ہاتھ باندھ رکھا تھے اس کے وہ ساب کے سامنے اس کو بدلہ کہہ کر پکارتا تھا ساب کے سامنے بحث بنتا تھا تاکہ خود کے اندر جلنے والی چلنے والے جانگ کو یہ دھارت سانپ سکے کہ وہ اچھا بیٹا ہے وہ محبت کے لیے نہیں اپنے باپ کی روح کے سکون کے لیے مرتا ہے وہ جس جانگ میں سولہ گرہ ہے اس جانگ میں سے چاہ کر بھی نہیں نکل پا رہا ہے یہ سچ ہے اس رات اس کے عصاص کو اپنے اندر سمیٹ کر وہ کمرے سے باہر نکلاتا مگر یہ بھی سچ ہے کہ اپنے شادی کی رات اپنے بیوی کو اپنی محبت کو کمرے میں چھوڑ کر اپنے باپ کی تصویر کو سیننے سے لگا ہے وہ سٹور روم کے ملگجے اندرے میں الماری کے ساتھ بیٹھے گھٹنوں میں سر دیا صبح تک روتا رات اسی سٹور روم میں جہاں جب جب بے بسی کی انتہا کو پہنچتا تھا تو سب سے چھوڑ کر روتا تھا یہ بھی سچ ہے جب وہ صبح کمرے میں آیا تو اسے سوتا دیکھ کر جھوک کر اس کی پیشانی پر لاب رکھے تھے نرمی سے اس کے لبوں کو چھو کر کتنی دیر دیکھتے رہنے کے بعد تیار ہونے لگا تھا ہاں یہ بھی سچ ہے جب ایشو نے کہا کہ وہ بے حد خوصر لگ رہی ہے تو اس نے کیسے اپنے دیلور پتھر رکھ اس کی خوصرت کو حس کیا تھا یہ بھی سچ ہے کہ اس کے چہرے پر اپنی محبت کے خود جانے کے اندیشے دیکھنے کے لئے اپنی محبت میں پور پور ڈبی زویشہ کے چہرے پر خود کے خود جانے کے اثار دیکھنے کے لئے اس نے صبح فوفو سے اور بعد میں زینم سے شادی کی بات گئی اور یہ بھی سچ ہے کہ صبح جب بغیر اس کے قائع اس نے اس کے زخم پر لاب رکھے تھے تو وہ سارا دن اس کے لمحظ کے احساس میں ہی کھویا رہا تھا مگر یہ بھی سچ ہے کہ اس کی محبت کے احساس کو اپنے اندر مارنا چاہتا تھا مگر وہ اس حقیقت کو نہیں چٹلا سکتا تھا کہ وہ ولید خان کی بیٹی ہے اس پزل باکس کی مالک ہے جس کا ایک حصہ اس کے پاس ہے اور یہ سوال ہی اس کی محبت کو کچل دینے کے لئے کافی تھا کہ اس کے باپ نے دو پزل باکس شاید اس لئے بنوائے اپنے بیٹے کل اس لئے دیا اس کا ایک حصہ کہ اس کو اپنے زندگے ختم ہونے کا خشہ پہلے تھا اور اس لئے اس کے قاتل تک پہنچنے کے لئے وہ اپنے پیچھے اس پزل باکس کو اپنی محبت سے دور جا سکتا ہے اور نہ اپنے باپ کے قاتل کو چھوڑ سکتا ہے ہاں مگر وہ اس محبت کے جذبے کو اپنے اندر دفن کر سکتا ہے وہ اس سے اتنی بے اتنائی برتے گا کہ اسے اس سے نفرت ہونے لگے گی اور جب اسے اس سے نفرت ہونے لگے گی تو اس کی نفرت اس کی محبت کو آہستہ آہستہ ختم کر دے گی سب کے سامنے وہ زدی جنونی نافرمان ہو سکتا اپنے انعوں میں جلنے والا ارسم سلطان چودری تھا کوئی اس کی اندر جھنگتا تو دیکھتا کہ اس کے دل میں کتنی خواہش ہے کاش اس کی محبت اس کے باپ کے قاتل کی بیٹی نہ ہوتی تو وہ کیسے اس کے آنچال کو محبت سے جگنوں سے بھرتا کہ دنیا رش کرتی کہ کہیں اس زمین پر دو دیوانے تھے پاگل عاشق تھے عشق دیوانے تھے جن کے نام ارسم اور زویشہ تھے تم ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ ارسم میرے ہوتے ہوئے میری محبت کے احساس کے ہوتے ہو تم کیسے اس کو بچانے جا سکتے ہو اتنی تظلیر اتنا دارد میں دھارس لگایا بیٹھے تھی کہ تم مجھے میری محبت کو قبول کرلوگے مگر تم تو اس کے پیچھے چال دئے جسے تم بدلے اور نفرت کا نام دیتے اور میں بے وکوف رہے کہ تمہیں حاصل کرلوں گی پا لوں گی مگر تم تو کبھی میرے تھے ہی نہیں اور نہ ہو گئے نہ آج نہ کال پھر اس بے مقصد محبت کا مقصد جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے تم نے امر کر دیا اس محبت کو ارسم جس کے لئے تم کہتے فرتے ہو کہ وہ تمہاری محبت نہیں نا نا کرتے محبت ہو گئی تمہیں ارسم سلطان چل رہی اور اتنی دھوہ دھار جان لے وہ محبت کہ تم اس کی محبت میں اپنی جان ہتھیلی پر لئے اس کے پیچھے کود پڑے اسے بچانے کیلئے تم نے ثابت کر دیا کہ تم میری محبت نہیں میرا سراب ہو وہ سراب جس کے پیچھے باغ باغ کر مجھے اپنے پہوش شال کرنے ہیں پاؤں پر چلے پڑھوانے ہیں مگر مجھے تم حاصل نہیں ہوگی پھر بھی میری زیست کے بے جان لمحے کی طرح رہو گے جس میں جان نہیں آسکتے رسیتہ میں اسے سبز پانیوں کی گرہیوں میں اترتے دیکھ اس نے بہتے انسوں سے کہا تھا زینم پاؤں کو مضبوطی سے جمعیر کو میں بس پہنچ رہا ہوں تم تک پلیز نیچے مت دیکھو بار بار احاب نے اسے نیچے دیکھتے کہا تھا وہ بس چند قدم کی دوری پر تھا اسے زینم لوک وہ ٹھیک ہوں گے ارسم بچا لگا اسے تمہیں اپنا آپ رسیت پر کنٹرول کر کے رکھنا ڈونٹ موو ہوا حرکت مت کرو ارحم نے چلا کر کہتا کیا کہوں گی اوپر جا کر ہمنا اور اشارل کے سامنے کہ اس نے اپنی بیوی کا انتخاب کی ہمنا ہنسے گی مجھ پر اور اشارل اس کا قادر ساچ ہوا وہ تو واقعی زویشہ سے محبت کرتا بے پنہ محبت ہمنا یہ سب جا کر عبدال کو بتا گئے وہ بھی تو ہنسے گا مجھ پر اور پھر مجھے اس ذانی شخص کے ساتھ سارے زندگی نہیں نہیں رہنا مجھے اس کے ساتھ اس نے ویر کے مین جوینٹ والے کلپ پر ہاتھ رکھا تھا احاب دو قدم کی دوری پر تھا آخری نظر چوٹی کے ایج پر کھڑی ہمنا پر ڈالی تھی اس نے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کرو گی ہمنا کہتے ہیں اس نے کلپ کو کلک کیا تھا اور رسیاں کھلتے چلی گئی تھی زویشہ مبارک ہو تمہیں ارسم سلطان چودری میری دعا ہے تم دونوں خوش رو آخری بار اس نے آسمان کو دیکھتے کہا تھا اور خود کو ہواوں کے سپورد کر دیا تھا زینم نو احاب چلائے تھا مگر وہ پانی میں جا چکی تھی وات دا ہیل وہ کیا گیا ان سب کو ارہام فنکارا تھا اشال کال دا ایمرجنسین سرویس ارہام نے چیکھتے ہوئے کہا تھا مگر اس کی آواز اس تک نہیں پہ جا رہی تھی ہمنا اور اشال نے چھوٹی پر کھڑے اس کو پانی میں لہروں کے حوالے ہوتے دیکھا تھا اشال مو پر ہاتھ رکے بے یقینی سے پیچھے ہوئی تھی زینم ہمنا نے چیکھ مرتے کہا تھا اس کی آنکھیں بیگی تھی کچھ بھی تھا بہن تھی اس نے کبھی اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھنے کی خواہش نہیں کی تھی کہ وہ موت کو ہی گلے سے لگا لے ارہام نے اب کی بار اشارت سے کہا تھا اسے اشارت سے سمجھایا تھا کہ ایمرجنس سرویس اور ان فارم کریں کپڑا لے رہتے ہی ہیلی کپڑا حرکت میں آئے تھے اگلے چاند سیکنڈ میں دو ہیلی کپڑا پہاڑ کی چوٹی پر آئے تھے اشارت اور ارمنا اس میں بیٹھتی تھیں اور پھر وہ ہیلی کپڑا ارہام اور حیاب کے پاس آئے تھے وہ دونوں بھی اس میں جا کر بیٹھتے تھے اور رسیوں کھولی تھی لک ارہام نے ان کو پوری بات بتائی تھی ان ہیلی کپٹرز میں موجود افراد نے اپنے ہیلی اور ایمرجنس سرویس ایمرجنسی ریسکیو والوں سے رابطہ کیا تھا اور انہیں آنے کا کہا تھا چاند سیکنڈ میں انہیں دیکھا تھا چار لڑکے ہیلی کپٹرز سے نیچے چھلانگیں لگرتے پانی میں گرے تھے پلیز ارسم بھائی اور زویشہ کو بچا لیں پلیز اشارت روتے ہوئے ارہام کو کہہریت کچھ نہیں ہوگا سب ٹھیک ہوں گے ایشو دعا کرو بس اس نے اس کو خود کے ساتھ لگتے تسلیل دیتے کہا تھا ہمنا ابھی تک بس سکتے میں تھی یا اللہ پلیز کسی کو کوچھ نہ ہو احاب نے نم آواز میں کہا تھا لکھ ہیلی کپٹرز میں موجود شخص نے نیچے کی طرف اشارہ کیا تھا ارسم زویشہ یہی ہے پلیز نیچے کی طرف چلیں اشارت نے کہا تھا ہیلی کپٹر نے نیچے کی اڑان پھری تھی ان کے قریب جا کر ہیلی کپٹر رکھا تھا وہ سب بجلی کی سی تیزی سے بہہ نکلتے ارسم زوشی اشارہ بھاگتے ہوئے ان تک پہنچی تھی ان کا تھنڈے بےوجود دیکھ کر وہ پیچھے ہوئی تھی اور ایک زوردار چیک مارتی احاب نے جو کر ارسم کے دل کے ساتھ کان لگا تھا اور اس کا رنگ منٹوں میں فاک ہوا تھا ارحم نے زویشہ کی نبت چیک کی تھی اور کامتے ہاتھوں سے چھوڑ دی تھی سب گہرے شوق میں تھے تا بھی ایک دوسرا ہیلی کپٹر آیا اس میں سے ریسکیو میمبر بہن گلتے انہوں نے ان سے ارسم اور زویشہ کو اٹھا کر ہیلی میں ڈالا تھا وہ ان سب کو بھی ہیلی میں ڈال کر شہر کی طرف لے جا رہا تھے ریسکیو میمبر کو زینم بھی مر گئی تھی جس کی سانسیں بہت مدم چال رہے تھی وہ ان تینوں کو لے کر شہر کے بہت بڑے ہسپٹل میں ریسکیو کروا چکے تھے حالانکہ وہ سب جانتے تھے کہ ان کی سانسیں نہیں چال رہے ہیں پھر بھی ایک امیدی خاطر وہ وہاں ہسپٹل کی ایمرجنسی کی بار کھڑے بس رب سے دعا کر رہے تھے انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی کبھی ایسا وقت بھی دکھائے گی ان کو کچھ دیر بار ڈاکٹر آئی تھی بار کیسے ہیں وہ لٹن نے دکھ سے کہا تھا اور جیسے ہی ان سب پر کس نے سور شونک دیو جیسے چلتے پھرتے کھڑے زمین کا اچانک بے ترتبی سی ہل جانا گہرہ زلزلہ وہ زلزلہ ہی تو تھا کون جانتا تھا کہ جن ہنستے بست چیروں کے ساتھ وہ آئے تھے ان ہنستے بست چیروں کو خاموش لے کر لوٹیں قیامت تھی قیامت میٹنگ کے بعد وہٹل کے کمرے میں آ کر کچھ دیر سونے کے لیے لٹا تھا پرسور پوری رات نہیں سوچ سکا تھا پھر ارہام کے گھر سے واپسی پر اچانک اسلام آباد ہیڈ آفے سے ایمر جیسی میٹنگ کی کال وفاہ اور دادوں کو چھوڑ کر نکلا تھا تین بجے رات کے اس کی فلائٹ تھی اور میٹنگ صبح سات بجے کی تھی دو راتوں کا جگہ تھکا ہارا ابھی وہ لٹا ہی تھا کہ اتنا عجیب اور پیانا خواب دیکھتے اٹھ بیٹھا تھا بیٹھا تھا دل پر ہاتھ رکھے اس نے کتنی بار دل مزلہ تھا دیکھتا کیا ہے کہ زویشہ گہرے سب سے پانی میں ڈوب رہی ہے اور چلا چلا کر ہیسی ہیسے پکار رہی ہے اور جیسی وہ اس کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے وہ پسینہ پہنچتے اٹھ بیٹھتا ہے ہیسی کی جان قربان میرا بچہ ٹھیک ہو اللہ رحم اس نے پانی کا گونڈ برتے کہا تھا اور رہام کو کال ملے تھی مگر کال اٹینڈ نہیں ہوئی پھر ایشو احاب زوشہ ارسم کس کس کو اس نے کال نہیں کی تھی مگر کوئی فون ریسیو نہیں کر رہا تھا اس کا دل بوری طرح گبرا رہا تھا اپنا بیگ لیتے شوز پہنچتے پہلی فلائٹ کنفرم کروا تھا روٹ کلی وہ نیچے چلا گیا تھا خواتین و حضرات ویڈیو دیکھنا کا شکریہ اگر ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کے اپڈیٹ سب سے پہلے میلز کے خدا حافظ